اسلام علیکم جی کیا حال جالیں سب کے آج پھر سے بیکٹو روٹین والا ولوگ نیکس ڈیک کا آج سیری کے لیے میں بنہاری تھی جو چنے کی دال ہوتی ہے گوشت کے ساتھ یعنی چکن کے لیک پیسز کے ساتھ اور یقین کرے اتنی مزے کی بنی تھی نا یہاں پر دال جائے نا میں نے الگ بوائل کی ہوئی تھی اور اس کا مسالہ جائے نا لیک پیس کا وہ میں الگ بنا رہی تھی اور اتنا کا مزہ آیا نا یہ اس طرح نا میری امی بناتی ہیں الگ الگ بلکل کھڑی کھڑی دال رکھ کر ورنہ یہاں سسرال میں نا میرے مطلب پکتی ہے وہ جو حلیم ٹائپ دال ہوتی ہے نا بلکل ہر چیز چکن اور دال میش ہو جاتی ہے اس ٹائپ کی لیکن مجھے یہ پسند ہے اور اس دفعہ اتنی زہ باہر کی نہیں کھائی جاری گھر کی زیادہ کھائی جاری ہے تو بس یہاں پر دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا دل کر رہا تھا میں ایسے ایسے بس چمجی پھیڑ دی رہوں کئی دفعہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کھانا ایسا ہوتا ہے جس کا آپ کو بڑا دل کر رہا تھا اور اس کے ساتھ میرا وائٹ شاول کو دل کر رہا تھا لیکن جنا بچوں کی وہی مار بچوں نے کہا نہیں جی ہمیں انڈا پراتھا دئی وغیرہ دے دیں تو بس ان کے کے لیے یہ ساتھ ساتھ بنایا اور اپنے لیے وائٹ رائس اور ساتھ وہ میں نے تیار کر لیا اور کل کے ولوگ پہ جو میں نے بنایا تھا ایان نے اس یس ٹو ماما والا اس پہ آپ لوگ بہت پیار دے رہے ہیں لیکن ابھی بھی اس کو جا کر ویوز دیں زیادہ سے زیادہ کمنٹس دیں تو پھر ہی میں آگے سے کوئی سی یس والا دیکھوں گی کہ آپ نے کس کو یس زیادہ کیا اور یہاں پر دیکھیں ان کو نین سے اٹھا آ کرنا تو بس میں جس نہ سہری کرواتی ہوں نہ کچھ نہ پوچھیں اور روزہ چھ تو پھر اس وجہ سے نا ان کو یہ تھا کہ ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا یہ ان دونوں کو تو میں بڑا مشکل چھڑواتی ہوں ورنہ کہتی ہیں ہم نے رکھنا ہے آیان تو بھئی ایک بھی روزہ نہیں ہے اللہ کا شکر اس دفعہ سارے روزے اس کے جا رہے ہیں پہلا اس کا ایسا رمضان ہے کہ اس پہ فرض بھی ہویا اور اس کے پورے جا رہے ہیں اور یہ رہا جی میری سہری اچار وائٹ چاول اور یہ بڑا ہی مزا تے اس کو کھانے کا بازی اس کے بعد تھوڑا سا بچے کھیلے کھلے کیونکہ سہ پھول جانے کی ان کی تیاری کروادی میں نے یہاں پر ریڈی ہو گئے ہیں بس اپنی وین کا انتظار کر رہے تھے سارے بیٹھ کر تو بس جب وین آتی ہے تو یہ دیکھیں توبہ توبہ ایسے بھاگتے ہیں پیچھے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ پیچھے کچھ ہے یا نہیں ہے بس آج یہ صبح صبح ماشاء اللہ رمضان کی پہلی بارش تھی اتنی پیاری ہلکی ہلکی ہو رہی تھی موسم کی بھی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ایک تم سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے موسم کو خود بھی نہیں پتہ چل رہا ہے لیکن باہر کا موسم بہتر ہے لیکن گھر کا جو موسم ہے نا وہ بہت مطلب گرم ہونا شروع ہو گیا ہے خاص طور پر جو سیکنڈ فلور پر رہتے ہیں نا وہ تو میرے بات سے نا وہ کریں گے کہ بھئی ہاں واقعی سیکنڈ فلور جو ہے نا وہ بہت گرم ہو گیا فرسٹ جو ہے نا بلکل ابھی تو وہ تو نا بھی پنکے چلاو تو ہو جاتا ہے لیکن ہمارا تو یہ اصاب ہے کہ ایسی چلانے کو دل کرتا ہے سیکنڈ فلور بہت گرم ہو گیا تو بس یہاں ہے اس کو جناب کئی لوگ آلو بتا سے کہتے ہیں اور موسٹلیس کا نام ہی شاید آلو بتا سے ہی ہے اور لیکن ہم لوگ کہتے ہیں گول آلو سب بچے کہتے ہیں ماما گول آلو فرائی والے نا بیسن والے گول آلو آپ لوگ کے گھروں میں اس کو کیا کیا کہتے ہیں آپ سب بھی گومنٹس میں بتائیں باز یہاں پر سا ساتھنا افتاری کی تیاری کر رہی ہوں ادھر جتنی دیر میں یہ فرائی ہو رہے تھے نا تو میں نے کہا چلو سا ساتھنا ایئر فرائیر میں نگٹس ہو رہے وہ دوس کر لیتی ہوں یہ بھی ایر فرائیر کا بڑا سکون ہو جاتا ہے بس یہاں پر یہ افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے الحمدللہ رمضان دیکھیں کیسے چودہ روزے گزر گئیں اور یقین کریں واقعی واقعی میں وہ تو ایک میم بنی ہوئی ہے نا کہ جی پتہ ہی نہیں چلا لیکن سچ میں اب رمضان کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا اور دکھ بھی ہوتا ہے رمضان کے جانے کا بہت زیادہ کیونکہ اتنی خوشی اس کی سکون ہی الگ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ رات کا ٹائم ہے تقریباً گیارہ بارہ بجے کا آج ہی میں نے اپنی کمبل رضائیاں دلوائیں اور آج ہی جناب بس پتہ چل گیا کہ میں نے دلوائیں ہیں تو آج بارش شروع ہو گئی وہ ایک دم شکر ہے کہ میں نے بھاگ کر تو باہر دیکھا کہ کچھ لگا مجھے نہ تھنڈی تھنڈی سے ہوا باہر آئی تو جناب بھلکی ہلکی بلکہ بارش تو کافی ہوئی جو باغ اتنا گیل ہے تو ظاہرہ بارش تو کوئی تھی تو بس میں نے فٹا فٹ جا کرنا اپنی رضائی کمبل وغیرہ اٹھائے اور بس یہاں پر آ کے تھوڑی ویڈیو بنائیے آج کا ولوگ چھوٹا سارا کل ملیں گے انشاءاللہ نئے ولوگ میں تل دن ٹیک ار اللہ حافظ